دوستو سکیمز اور دھیر سارا سکیمز اور دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ٹائم ٹو ٹائم آپ سے ایسے ہی بات کرتا رہتا ہوں ڈیفرنٹ سکیمز کے بارے میں جو کہ سب سے زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں آپ کے پیسے کو اور دوستو کہیں نہ کہیں بینک اکاؤنٹس میں سے چٹکی میں پیسے خالی ہو جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ بھی ان کا شکار ہو جاتے ہیں اور دوستو آج اس کیم کی میں بات کرنے والا ہوں یہ ایک بہت ہی دینجرس قسم کا سکیم ہے جو کہ ڈیفرنٹ ویس اور ڈیفرنٹ میتھرڈ میں کام کرتا ہے اور جو فرینڈز آپ کی محنت کی کمائی آپ کے بینک اکاؤنٹس میں پڑی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں اس کمائی کو ٹوٹلی خالی کرنے کا پوٹنشنل رکھتا ہے یہ والا سکیم دوستو آج کیسے ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ آج میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنے والا ہوں وہ ٹریڈنگ فیک اپلیکیشنز جس کے اوپر اگر آپ جاتے ہیں تو ڈیفنٹلی آپ کا بینک اکاؤنٹ ٹوٹلی خالی ہو جائے گا ہیلو وائیز میں ہوں ادنان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل اوستاجی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کی دنیا میں سبسکرائب کریں ٹیکنیکل اوستاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دبائیں لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو یہاں پہ ایک سیمپل سی بات ہے کوئی بھی ایسا پرسن جو کی بزنس کر رہا ہے یا کوئی جوب کر رہا ہے یا کوئی پرائیوٹ ایسا کام کر رہا ہے جس سے اس کو ارننگ آ رہی ہے یعنی کہ وہ پیسہ اپنا کچھ سپینڈ کر دیتا ہے کچھ ایکسپینس میں لگا دیتا ہے کچھ پیسے کو سیو کر دیتا ہے اور کہیں نہ کہیں اپنی سیونگ کو پلس کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے وہ کہیں پہ اپنی انویسٹمنٹ لگا دیتا ہے دوستو جو پیسہ سیو کیا ہوتا ہے اس کو کہیں پہ انویسٹ کرنے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جو میرا پیسہ ہے وہ چاہے کسی ٹائم میں چاہ کے وہ ایکسٹینڈ ہوگا وہ بڑھے گا اور مجھے پروفٹ پہ لے گا اور دوستو سیمپل ایز زیاد کہ انویسٹمنٹ کے لیے جو سیمپل میتھرڈ ہوتا ہے پیسے کو ڈبل کرنے والا وہ ہے ڈیفرنٹ کمپنیز سے سٹاک کو بائی کر لینا اور دوستو انویسٹمنٹ کرنے کا صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو پیسہ آپ نے لگایا ہوتا ہے کہیں پہ آپ ویٹ کرتے ہیں ایک سال دو سال تین سال اور کہیں کہیں تو پانچ سال کے لیے کہ جو سٹاک ہمارا پڑا ہوئا ہے وہ اولڈ ہوگا اور اس سے پیسہ جنیٹ ہوگا تو پھر ہمیں اس کا بینفیٹ ہوگا اور دوستو آج کی ٹائم میں جو سکیم چل رہا ہے جس کی ہم بات کرنے والے ہیں یہ بہت ہی ڈینجرس ہیں ڈینجرس کیسے ہیں کیونکہ یہ پاکستان میں اور انڈیا میں اور دیگر کچھ کنٹریز ہیں وہاں پہ بہت ہی زیادہ یہ سکیم اروج کے اوپر ہے اور دوستو یہاں پہ اگر ہم بات کریں کہ جو ٹریڈنگ اپلیکیشنز ہوتی ہیں آپ اٹرنیٹ کے اوپر جا کے جس کی ٹریڈ لکھیں گے تو ڈیفرنٹ ملٹیپل اپلیکیشنز آپ کے پاس آ جائیں گی جہاں پہ آپ اپنا سٹاک جو ہے وہ بائی کر سکتے ہیں اب دوستو یہاں پہ جو صحیح کام سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہیکرز کا ہیکرز کیا کرتے ہیں وہ ڈیفرنٹ اپلیکیشنز کی کوپیز بناتے ہیں یعنی کہ ایک انٹرویڈ اپلیکیشن نے کسی ریل پلیٹ فارم کی اس کی ایک کوپی جو ہے وہ تیار کرتے ہیں بعد میں اس کو پبلش کرتے ہیں ڈیفرنٹ براوزرز کے اوپر ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کے اوپر تاکہ لوگ اس کو انسٹال کریں اور اپنے موبائل میں یوز کریں اور بیسکلی فرینڈز آپ کو پتا بینے چلے گا کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ ریل ہے یا فیک ہے یہ ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کے اوپر سے آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں یہ سوشل میڈیا ایڈز کے ذریعے آپ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں وٹس ایپ گروپس کی لنکس کے ذریعے آپ کو ٹریک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انسٹاگرام ٹیلی گرام اور بھی ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز جیسے کہ سب سے مقبول ترین ہیں فیس بک وہاں سے آپ کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اور آپ کو ایگری کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس اپلیکشن کو انسٹال کریں اور یہاں پہ آپ سٹاک اس کو بائے کریں دوستو ایٹ دی ہینڈ یہ آپ کو اتنا مطمئن کر دیں گے کہ آپ کے موبائل میں جو اپلیکشن اسٹال کروائیں گے اس کا ریل سٹاک وہ بھی آپ کو ویزبل کروائیں گے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ریل سٹاک کی جو پرائسز ہیں وہی گراف آپ کے سامنے چلے گا تو یہاں پہ اندازہ لگانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی اپلیکشن ریل ہے اور کون سی فیک اپلیکشن ہیں اور دوستو یہ کسی کو ایگری کرنے میں اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو کچھ بینیفیٹس بھی بتائیں گے کہ اگر آپ یہاں سے سٹاک بائی کرتے ہیں اس اپلیکشن سے تو آپ کو ایک سال میں یا چھ مہینے میں یا دو سال میں یہ بینیفیٹس ہوں گے جو کہ ان اپلیکشن سے زیادہ بہتر ہیں تو آپ بھی بہت زیادہ ایگری ہو کے اس اپلیکشن کو انسٹال کریں گے اپنے موبائل پر دوستو جب آپ نے اس اپلیکشن کو انسٹال کیا اور بعد میں جو سٹاک ہے کہ اس کو آپ نے بائی کیا تو سیمپل ایز ایڈ کہ آپ نے اسی ٹائم اس کو سیل آوٹ تو نہیں کرنا آپ نے ایک سال دو سال پانچ سال کے لیے اپنے پاس سٹاک رکھنا ہے تاکہ اس کی ویلیو زیادہ ہو اور پھر آپ اس کو سیل کریں اور دوستو یہاں پہ کمال کا فنڈا یہ ہے کہ جس اپلیکشن کو آپ انسٹال کرنے کے بعد سٹاک بھی بائی کر لیتے ہیں ان سٹاک کی ویلیوز بھی وہ بتائے گا کہ یہ دیکھیں لائف ٹائم میں آپ کے سٹاک کی ویلیوز بڑھ رہی ہے لیکن دوستو جب آپ وہاں پہ بیڈراؤ کرنے کے لیے جائیں گے تو وہاں پہ ٹوٹلی کیس ختم ہو جائے گا کیونکہ دوستو وہ نہ تو کوئی اپلیکشن سی نہ تو کوئی اور چیز سی وہ جسٹ آپ کو ہیپی کرنے کے لیے ایک اینیمیشنز کریئٹ کی ہوئے تھے اور ایک فیک ویڈیو اینیمیشن چل رہی تھی جس کا نام دوستو یہ سکرین کی اوپر آپ کچھ پکچرز دیکھ سکتے ہیں جو کہ گارمنٹ نے ان ریکٹس کو پکڑا ہے اور ان اپلیکشنز کو ایکسپوز کیا ہے دوستو ان پکچرز میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کیسی ان اپلیکشنز کو کریئٹ کیا جاتا ہے کیسی سکیم کیا جاتا ہے اور کیسے یہ جو سکیم ہے یہ بہت ہی لارج کونٹیٹی میں لوگوں کو سکیم کر رہے ہیں لوگوں کو ٹارکٹ کر رہے ہیں دوستو آپ کے لئے یہی ریکمینڈیشنز دیں کہ کسی بھی تھرڈ پارٹی اپلیکشن کو اسٹال نہ کریں ریل پلیٹ فارمز کی اوپر جائیں ریل اڈنی کریں اور کسی سے مشورہ بھی لازمی کریں کوئی بھی کسی قسم کو کوئیسٹن ہو تو کمینٹ سکر میں لازمی تائیے گا چینل کی اوپر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرپ کر لیں ایسی ہی لیٹس ٹکنالوجی ویڈیو سب سے بہلے دیکھنے کے لئے اللہ حافظ